موسیقی ہائی امیزنگ پیپل آئی ویش کی آپ سے بہت اچھے ہیں بہت خوش ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے فیضگی کنسالجنٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینڈا کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی قبر ہے سبھی کے لیے آئی آ سی سی نے نیا امیگریشن پلان اناؤنس کر دیا ہے دو ہزار بائیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کے بیچ میں اور سب سے اچھی بات ہے سپاؤز ویزا کے لیے آئی آ سی سی نے دو ہزار بائیس میں قریب قریب اسی ہزار سپاؤز ویزا دینے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے جو کی بہت زیادہ نمبرز ہیں یعنی کی اسی ہزار لوگوں کو سپاؤز ویزا دیا جائے گا اس کے علاوہ پیرنس اینڈ گران پیرنس کے بھی پچیس ہزار جو لوگ اپلائی کریں گے ان کو یہ ویزا دیا جائے گا تو اوورال کئی نہ کئی بہت اچھی گوڈ نیوز ہے سبھی کے لیے اسپیشلی سپاؤز ویزا کے لیے تو میں چاہتا ہوں یہ گوڈ نیوز آپ کو آر لائن دکھا کر ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو پوری سٹوری ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی سو ناؤ آپ دیکھ سکتے اپنی سکرین پر یہ ہے گورنمنٹ آف کینڈا کی آفیشل ویب سائٹ یہاں پہ سب کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہے سپلیمنٹری انفرمیشن فور دے 2021-2024 امیگریشن لیولز پلان یعنی کی یہ انفرمیشن دی گئے یہ دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار چوبیس کے امیگریشن پلان کو لے کر یہ سپلیمنٹری انفرمیشن جو ہمیشہ نئے پلان ہوتا ہے تو اس میں یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیبری 14, 2022 یعنی 14 فیبری کو یہ جو امیگریشن پلان اس کو اناؤنس کیا گیا ہے آگے ہاں پہ لکھا پڑھ لیتے ہیں فولنگ در ٹیبلنگ آف در ٹو دوہزار ٹوڈی ونیون اینوال رپورٹ تو پارلیمنٹ اور امیگریشن یعنی دوہزار اکیس کی ایک رپورٹ تھی سالان رپورٹ جو کینڈا کے جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا سب کے سامنے تو اب کینڈا کا کہنا ہے کہ کینڈا is pleased to release details on the government of کینڈا's امیگریشن لیول plans for 2022-2024 یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار اکیس کے بعد اب یہ جو دوہزار بائیس کی جو نئی امیگریشن پلان لانچ کیا ہے اس کو اناؤنس کر کے کافی خوش ہے آگے لکھا ہوا کینڈا ایمز to welcome 4,31,645 new province residents in 2022 یعنی کہ ان کا یہ plan ہے کہ 4,31,645 لوگوں کو یہ پی آر دیں گے یعنی کہ ویزا اپلیکیشن کے accept مطلب ان کا target ہے یہ پورا کا پورا اور دوہزار تیس میں یہ 4,47,000 ہے اور 45,000 4,51,000 یہ 2024 میں ان کا plan ہے یعنی کہ اتنے لوگوں کو امیگریشن کر کے فورنرز کینڈا کے اندر آئیں تو یہ پورا کا پورا ان کا plan ہے آگے ہم پڑھ لیتے جو مین چیز ہے جو ہم سپاؤز کی بات کر رہے ہیں اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو یہاں پہ لکھا ہے یعنی کہ یہاں پہ 2022 کا target ہے یہاں پہ 2023 لکھا ہے spouses partners and children یعنی کہ یہ جو spouse ویزا کا جو ان کا target ہے partners ویزا کا یہاں پہ لکھا ہے target اور یہ 2022 کی range ہے یہاں پہ تو یہاں پہ لکھا ہے 80,000 یعنی کہ 80,000 spouse ویزا کی application کو accept کریں گے یعنی کہ 80,000 لوگوں کو ویزا دیا جائے گا یہ ان کا target ہے اگر high range کی بات کریں ویزا دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ table ہے یہ 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو لیول یہاں پر آرہا ہے تو یہاں پر 80,000 ہے اب بات کرتے ہیں 2022 کی یہ جو black میں highlight کیا گیا گیا اس سے آپ پتا چلے گا یہ کس سال کے بات کر رہے ہیں یعنی کہ 81,000 ہے یہ target ہے ان کا 2023 کا اور maximum اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ 84,000 یعنی کی maximum اگر یہ ویزا دیں گے تو کم سے 84,000 اسپاوز ویزا کی application کو accept کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہے یہ range ہے 2023 کی اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو next target 2024 کا وہ بھی 81,000 رکھا ہے and maximum اس کو انہوں نے کیا ہوا 84,000 یعنی ہائی رینج کر جائے گی تو 84,000 جائے گی تو بہت کلیر ہے کہ بہت زیادہ ویزا دیے جائیں گے 80,000 2022 میں 83 میں 84,000 24 میں 81,000 اب بات کرتے ہیں parents and grand parents کی یہ بہت اچھی خبر خبر اور بہت زیادہ لوگوں کو اس ٹائم ویزا دیا جائے گا تو یہ بہت خوشی کی خبر ہے جتنے بھی لوگ اپلائی کر رہے ان کو اپلائی کرنا چاہے ویٹ نہیں کرنا چاہے جتنی جلدی اپلائی کریں گے اتنا جلدی ان کا result آئے گا اور اپلیکیشن ایکسپٹ کی جائے گی تو اس موقع کو نہیں چھوڑ چاہیے اس کا فائدہ اٹھانے چاہیے اس اپلائی کرے گا اسے اتنا جلدی ویزا ملے گا اور جلدی سے آ سکتا ہے اپنے سپاؤس کے ساتھ رہ کر اپنے جو فیملی پلاننگ اس کو پورا کر سکتا ہے اگر اپنی گوڈ نیوز اچھی لگی سو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئی کین بٹن کو پیس ضرور کرنا اس سے آپ کو ڈیلی کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور آپ اپنی نالج کو انہانس کر اور ماسٹر ڈگری میں آپ ک ایڈمیشن کڑا سکتے ہیں کینڈا کی بیس یونیورسٹی سکولیجز میں اس کے علاوہ اگر آپ کو آئیلز کی کوچنگ چاہیئے اگر آپ کو ایٹ ٹریپل سون بین چاہیئے آئیلز کے اندر تو اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہم آپ کو سلیوشن سے جیس آپ کو کنٹاکٹ کرنا ہم سے مل نا ہے اس کے بعد آپ پوری مدد کریں گے تاکہ آپ پورے کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال تو پھلیز آپ سے انسٹرگرام پوچھ سکتے سارے لنکس دیسکرپ میں